اسلام علیکم ایسپرینٹس کیسے ہیں آپ لوگ ایسپرینٹس کیا آپ لوگوں کو اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس ٹائم پر کیونکہ آپ لوگوں کو تھوڑی اویرنیس نہیں ہوتی اور اس کے چکر میں آپ لوگ اخبار ہیں اور آرٹیکل اور پتہ نہیں کون کون سے ٹی وی کے شوز ایسے ایسے بھی دیکھتے رہتے ہیں جن کی آپ کو شاید ضرورت بھی نہیں ہوتی یا وہ آپ کی اپنینیان بیل کرنے میں ایک کام ہو جاتے ہیں تو اس میں کن کون سی اخباریں پڑھیں کیسے پڑھیں یہ ساری میٹیویٹ کرنے جا رہا ہوں تو کرنٹ فیس کا جو پیپر ہے جی وہ بیسیکلی تو آپ کا نام صحیح لگ رہا ہوگا کہ یہ بیسیکلی ایسا پیپر ہے جو آپ کی کرنٹ جو کرنٹ ایشیوز ہیں گلوبل بھی نیشنل بھی ان کے اوپر آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو بیلڈ کرتا ہے تو اس کے لیے جو میٹیریل ہے وہ جو اچھا اس کے پیپر کیوں اگر آپ دیکھیں پرانے پیپرز ہو تو میں آپ کو آپ سے چھ سات چیزیں میں شیئر کرنے لگوں اگر آپ چیک کریں گے تو آپ کو ایڈیا ہوگا کہ آپ کا پیپر بنتا بسیکلی انہی ایشیوز میں سے ہے مثلا پہلے نمبر پر ایک کیا ہو سکتی ہے کہ ایک question political economy international جس میں آئی ایم ایف جو ہے اس کا رول ورلڈ بینک کا رول اور وہ کبھی کبھی تو particularly آپ کے مولک پاکستان کے حوالے سے بن جاتا ہے کبھی کبھی تھوڑا جنرل بھی اس کے اوپر بن جاتا ہے کہ اس کا انٹیکٹ کیا پڑے گا ٹھیک ہے جی ایک تو question اس کا political economy سے ریڈیٹڈ بنتا ہے جو کہ آپ اگر انٹرنیشن لیشنز گراب پڑھ رہے ہیں تو سیکنڈ پیپر میں آپ کور کریں گے دوسرے نمبر پر گر آپ کوسٹن دیکھیں اسی current phase میں تو purely وہ foreign policies کے اوپر ہوگا اگین وہ پاکستان انڈیا کے context میں بھی بن سکتا ہے پاکستان چینہ کے context میں بھی بن سکتا ہے اور پاکستان امریکہ کے context میں بھی بن سکتا ہے اور امریکہ کسی اور یعنی کے دوسری جو powers ہیں ان کے context میں بھی بن سکتا ہے یعنی کے دوسری بڑی دوین جو current phase کی ہے وہ foreign policy ہے ٹھیک ہے نا جی اور اس کو بھی اگر آپ ایر رکھ رہے ہیں تو آپ اس کو multiple جگہوں پہ cover کریں گے کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے تیسرا جو آپ کا current phase کا paper ہے وہ اس کی ایک dimension ہوگی مولد کے اندر جو major policy change ہو رہی ہے یعنی کے economic policies بھی ہو سکتی ہیں اور اگر کوئی constitution میں بڑی amendment ہوئی ہے تو اس کا impact کیا پڑا ہے آپ کے institutions کے اوپر ٹھیک ہے یہ فرض کریں 18th amendment ہوئی تو کچھ اخترات آگے صوبوں کے پاس تو اس کا کیا impact پڑا وہ بھی جو ہے وہ اس میں آجے گا اب اس چیزوں کے اوپر material کو اٹھا کرنا ہوتا ہے کچھ اخباروں critical سے اس کی طرح میں آخر میں آوں گا کہ کن کو سننا ہے پہلے یہ آگے چلتے ہیں چوتھے نمبر پہ جو آپ کی چیز ہے وہ important ہوتی یہ دیکھیں ہر government پانچ دس سالوں کے بعد ان کو نا institutional reforms کرنی پڑتی ہیں یا bureaucracy میں کرنی پڑتی ہیں یا نیب کوئی ایسا دارہ بنانا پڑتا ہے یا کوئی council of common interest میں جو آپ کا جو national finance commission ہے اس کو اس میں کوئی شیئر صوبوں کا budget میں وہ چین کرنا پڑتی ہیں تو ان کے پیچھے reasons کیا ہوتی ہیں fpr میں reforms کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے نا جی اور اسی طرح جو constitution ہے اس کی جو سبجیکٹس صوبوں کے پاس ہیں اس کے اوپر روین کرنی پڑتی ہے election کے طریقہ میں reforms کرنی پڑتی ہیں مطلب کسی کے اوپر بھی اور یہ heart issues جو بھی ہوتے ہیں country کے وہ پتہ ہوتے ہیں ہمیں تو مثلا آج کل جیسے election reforms کی بڑی بات سیل رہی ہے کہ government opposition سے اس میں آدمی بلانا چاہتی ہے کہ ہم کوئی reforms کر لیں اگلے election کو بہتر ہو جائیں تو یہ یہ issues ہیں major policies اور constitutional amendments تو یہ تو اس کا ایک ہو گیا institutional reforms ایک ہو گیا اچھا جی پھر ہوتی ہے کہ جو ملک کی آپ کی جیو strategic location ہے جیو جو جو strategic location ہے اس کی importance کیا ہے مثلا سی پیک ہے ٹھیک ہے گیٹوے تو central ایشیا ہے پاکستان اسی طرح جو one belt one road initiative ہے اگر آپ سی پیک سے جوڑیں اور کوادر جو انٹرنیشنل آپ بنے جارے پتہ یہ جیو strategic location ہے پاکستان کی وہ یہ پانچوں بڑا dimension ہو جائے گا current affairs کے پیپر میں پھر آگے جو چھٹا اس کا بڑا dimension کہہ لیں وہ ہیں جی national problems وہ جیو 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 میں بھی ہو سکتی ہیں بیورکریسی میں بھی ہو سکتی ہیں میڈیا میں بھی ہو سکتی ہیں کچھ social issue بھی highlight ہو سکتا ہے ملک میں ٹھیک ہے نا جس کا ڈریکٹ تعلق جو اس overall پورے سسٹم کے ساتھ ہو ٹھیک ہے نیکسٹ آگے جو important section ہے وہ ہے کہ جیو ملک میں democracy کی کیا علاق ہے مثلا کو political parties کا رول کیسا ہے pressure groups کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور اس میں تو یہ آپ کا cover ہو جائے گا اس میں پاکستان الفیز میں public اوپر جو میں نے issues بتائیں وہ کچھ public administration میں cover ہو جائیں گی کچھ constitutional law آپ کو constitutional law لازمی پڑھنا چاہیے وہ یہاں پہ پتا ہونا چاہیے کہ ملک کا structure کیا ہے ایک ادا میں نے recommend کیا ہوا ہے سل کیلے کی book ایک constitutional law بھی ایک امریکہ کا constitution لازمی پڑھیں گے آپ اور ایک امریکہ کا constitution اور ایک پاکستان کا اپنا لازمی پڑھیں گے تو یہ ایک ادا question اس سے ملتا جلتا آئے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ reforms کے والے سے اور خاص با institutional reforms کے والے سے ایک ادا chapter آپ کا public administration بھی اس paper کو دیکھ جائے گا وہ پورا question بھی دے سکتا ہے اور اس کا content کافی سارا استعمال ہو سکتا ہے تو یہ اس کے چھے یا ساتھ اس کے بڑے جو ہیں میں نے آپ لوگوں سے dimensions میں نے set کی ہیں اس میں کافی سارا تو آپ public administration رکھیں کے ساتھ اگر اس میں cover ہو جائے گا کچھ پاکستان افیض اس کو support کر جائے گا کچھ آپ اس کو سمجھیں کہ international relations اور economics اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ مدد دے جائے گا ٹھیک ہے نا جی اب آتے ہیں کہ اس کو تیار کیسے کیا جائے اور book کون سے پڑھی جائے اور objective کہاں سے دیکھیں جی اس کے mcqs کے لیے تو میں کہوں گا کہ آپ لوگ up to date رہیں دنیا میں جو چھوٹی چھوٹی بھی کوئی گورنمنٹس کیا ہیں جو رہی ہیں کوئی نیا پرائم minister ڈاپسٹیٹ آگیا وہ تو آپ کو اخباروں کے ساتھ تو اتنا انٹیشت ہو رہنا چاہیے اخبار کے ساتھ اخبار کے ساتھ یہ کم سے کم ایک کدی نیوز کے ساتھ وہ میں آگے اس پر بھی آتا ہوں لیکن جو main اس کا کام ہے وہ جنگیر انسیکلوپیڈیا of general knowledge ہے اگر آپ پی ایم اس کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں پر بہت مدد دے گا وہاں پر ایک پورا paper objective type ہے سور نمبر کا اس میں negative marking بھی ہے تو اس کو جتنا پڑھیں وہ آپ کے overall css میں بہت مدد کرتا ہے یہاں بھی جو آپ کو objective knowledge چاہیے وہ اس کو انشاءاللہ cover کرتے گا ٹھیک ہے دوسرا اب اس کا ہے کہ content اس کا کہاں سے کٹھا کریں تو کچھ تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ یہی جو آپ کے باقی سبجیکٹس ہیں ان کو اچھا کریں پلاس اس کے ساتھ میں دو تین چیزیں آپ کو recommend کرنے لگوں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ policies کو follow کرتے ہیں government کی کی پچھلے دو تین policies سالوں میں کیا رہی ہیں ان سارے issues کے اوپر ہی government کے stakes کیا تھے کسی ملک کی government کی let's say ہمارے ہی stakes کیا تھے مطلب آج سے دو سال پہلے گوادر کے اوپر لوگ کیا کہا رہے تھے یہ بنے گا کمیاب ہوگا نہیں ہوگا پانچ سال پہلے تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو جو press کے magazine ہیں ان میں اچھی ملتی ہیں تو میں آپ کو پہلے نمبر پر تو recommend کرنے لگوں ایک magazine آ رہا ہے میرا خیال ہے جنگ کی اور کسی کوئی ساتھ میڈیا بھی ہے شاید جیو والوں کی ہے ان کی publication ہے وہ بڑا اچھا magazine ہے اردو میں آ رہا ہے کیسا ہوگا جیسے دوزار بیس کیسا ہوگا دوزار اکیس تو میں آپ کو suggest کروں گا کہ یہ آپ پچھلے کو دو تین دو ایک سالوں کا لے لیں دو اور ساتھ جو اس سال دوزار اکیس کا پھر بائیس کیسا ہوگا وہ اینڈ میں آ جائے گا وہ بھی پڑھئے گا پیپر سے پہلے تو یہ تین ایک سالوں کا پڑھیں اور policies کو فالو کریں اچھا policies کو فالو کیسے کریں گے وہ اخواروں کے article سے پڑھیں گے یہاں آپ لوگوں کو بہت problem ہے کہ آپ کہتے ہیں سارا ڈیون ڈان پڑھیں یا نیوز پڑھیں یا کونسی پڑھیں اور کس کو پڑھیں اور یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ کس کو پڑھیں یہاں پہ اس اس ساری آپ کی problem کا میں آپ کو سوشن بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو recommend کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کوئی انگلیش اخبار گھر لگوانے کی ضرورت نہیں کوئی انگلیش اخبار آپ لوگوں کو خود پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ کیا کریں گے کہ آپ چپ کر کے defense and media publications کا press review آتا ہے صاحب ہر مینے میں تو وہ آپ لیا کریں گے ہر مینے اور press review پڑھیں گے اور اس میں جو آپ کے اچھا آپ کا علم نہیں ہوتا چونکہ articles میں آپ کو جاتے ہیں بعض وقت اس کی theme نہیں سمجھاتی تو بعض وقت آپ کو یہی نہیں سمجھاتا کہ وہ بعد اس میں کیا ہو رہی ہے کیونکہ وہ مشکل ہوتا ہے تو کیا ہے کہ major classification آپ کو نہ theory of knowledge کا پتہ ہوتا ہے نہ آپ نے سبجیکٹس اتنے پڑھے ہوتے تو وہ مشکل ہوتا ہے آپ کے لئے پھر آپ کے time زیادہ لگتا ہے اور understanding آپ کی کام ہوتی ہے آپ نے کسی خبار کو خود آتھ نہیں لگانا اور آپ نے چپ کر کے press review لے لینا ہے ہر مینے کے مینے اس میں کیا ہوتا ہے کہ تمام prominent خباروں کے اور تمام اچھے scholars کے جن کی کوئی national international ورث ہوتی ہے وہ خود ہی edit کر کے تو آپ کو دے دیتے ہیں اچھا مزے کی بات ہے کہ وہاں پر وہ آپ کو subject wise edit ہوئے ملتے ہیں press review میں آپ نے کوئی اخبار نہیں اٹھانی نہ english کی نہ ردو کی اور اس میں پھر pick and choose کرنا آپ کو بڑا time لگ جائے گا اور مجھے بھی آپ کو سمجھانے میں بڑا تکلیف ہوگی اور میرے پاس زیرہ نام نہیں ہے سارے لوگ ریم اللہ یوسف صحیح صاحب ان کو لکھیں ڈاکٹر محید بیرزادہ ان کو تو چلو لکھتے ہیں تو وہ سن لیں آپ لوگ کوشش کریں گے ریٹائیڈ جنرلز کو ریٹائیڈ جیجز کو ریٹائیڈ بیوروکرائٹس کو ریٹائیڈ پولیس آفیسز کو ریٹائیڈ ڈپلومیٹس کو ان کو آپ لڑیں ٹھیک ہے جی فارن پالیسی کی بک آپ نے پڑھنی اب دستار صاحب کی وہ لازمی ہے اس پیپر کے لیے اس میں ایک یا دو questions آپ کے وہاں سے نکلیں گے ایک تو یہ کام آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے نا جی باقی کچھ چیزیں وہ پاپلیک آئیڈ میں کور ہو جائیں گی کچھ پاکستان آفیسز میں کور ہو جائیں گی اور کچھ یہ پریس ریویو جو ہے یہ آپ کو اس پیپر کو تیار کرتے ہیں اس کی کوئی فارمل بک میں ریکمینڈ نہیں کرتا جو ڈوگرز اور یونیک اور دوسرا اور تیسرا اور کاربان میں آپ کو کہتا ہوں کچھ بھی آپ نہ کریں اپنے اوپر پہلے اس کو سمجھ لیں کہ ان ایریاس کے اوپر اور تھوڑا سا کیونکہ بات ہوگی اس میں سے آپ کو کیا ملے گا کہ آپ پولیسیز فالو کرنا سیکھیں گے کہ گورنمنٹ کیا جو ہے وہ گورنمنٹ کی کیا ایشیو سے دو سال پہلے اور ابھی کیسا ہو رہا اور انٹرنیشنل سکالر وہ بڑی مطلب ایک گروپ ہے پورا تھنکرز کا جو اس کو فریم کرتا ہے اور یہ وہ میکزین نکلتا ہے کیسا ہوگا اردو میں ہوتا ہے آپ کی انڈرسنینڈنگ اچھی منتی یہ کنسیپٹس کی انہی کو جب آپ پریس ریویو پڑھیں گے آرٹیکلز وہ سارے انگلیش میں وہ بے شخص سارے پڑھ لیں یا وہ وہاں پر بھی آپ پہ چوز کر لیں اپنے ایریاز کے مطابق پولیٹیکل ایکانوی پڑھنا ہے دیفینس پہ پڑھنا ہے فارن پلسیسی پہ پڑھنا ہے اسلام پہ پڑھنا ہے تو وہ آپ کو ادھر آگے کلاسیفکیشن مل جاتی ہے اور ایک بک کی فارم میں ہوتا ہے چھوٹا سا وہ ڈیڑ دو سو گھڑ آئی سو اب آتے ہیں جی آگے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ٹی وی پہ کیا دیکھیں آپ ٹی وی پہ بھی آپ کو پتا ہے شام کو روز آٹھ بجے جناب علی سات بجے شروع ہو جاتا ہے کام بڑے بڑے لوگ سکالر مند کے آ جاتے ہیں بھئی کسی پولیٹیشن کو آپ نے نہیں سننا ان ایشیوز کے اوپر کوئی ایک دو دو سینئر پولیٹیشنز ہوتے ہیں آربائیٹی میں وہ کوئی اچھی ریزنیبل گفتگو کرتے ہیں باقی سارے آپ کو انفرمیشن ایک روپے کی دیتے ہیں اور آپ کا دو روپے کی انفرمیشن دیتے ہیں دو منٹ کی اور اٹھانویں منٹ آپ کے ضائع کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو آپ کسی پولیٹیشنز یہ کاشف و باسی اور احمد امیر اور دوسرا اور تیسرا اور ویوز آن نیوز اور اس طرح کوئی آپ نہیں سنیں گے اگر آپ سننا بھی چاہتے بھی ہیں میں صرف آپ کو کیونکہ کبھی آپ زیر اپر پڑھ پڑھ کے تھکیں گے بھی تو دو تین میں آپ کو ریکمنٹ کر دے تم پولیٹکس کے اوپر یہ کرنڈ فیورز کے اوپر جو ڈیلی بیسس پر کام کرتے ہیں بہت اچھا اور بڑی ریسپانسیبل ہے ان کی اپنین ہوتی ہے وہ مجیبرمان شامی صاحب ہے مولک کے سینئر جنرلسٹ ہیں اور ان میں کسی قسم کا افلییشن پارٹی کا پتب ڈاؤٹ نہیں آنگے ان کی جو ویوز ہیں ان کے اوپر آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکے تو ان کو سن لیا کریں اور وہ کا پھر دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر موید بیرزاد ہے ان کا انیلیسس بھی اچھا ہوتا ہے اپنا بھی ٹھیک ہے اور تیسے نمبر پہ اگر آپ کمپریہنسو فیچرسٹک ویجن بھی تھوڑا دیکھنا چاہیں کہ مولک کو آگے کیا کیا کرنا چاہیے جو امپورٹنٹ چیزیں جو ہائیلائٹ کرتے ہیں وہ آرون رشیز صاحب ہے مقابل پروگرام ہے میرا خلال یہ چینلز آپ خود دیکھ لیجئے گا موید بیرزادہ صاحب کا بھی یہ ہے اور یہ تین رائٹرز یہ تین سوری انکرز جن کو آپ رات کو سنیں یہ کافی ان میں سے ہی کر سننا ہے کہ ایک قدے کو سن لیں زیرہ ڈیلی کوئی نہ کوئی تو آیا ہوتا ہے تو صرف ایک دفعہ پورے دن میں ٹی وی کی نیوز سننی ہے ٹھیک ہے نا جی صرف رات کی نو بجے کی سن لیں یا دس بجے کی سن لیں یا آٹھ بجے کی سن لیں وہ کافی ہی ہیں آپ کے پورے سال ڈیلی کی روٹین میں کوئی زیادہ زیادہ ٹی وی کیا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ایک آدھا گھنڈا نیوز دیکھنی ہے اور یہ ایک جو پروگرام ہے یہ بھی یوٹیوب پہ دیکھیں تو وہ پونے گھنٹے میں کور ہو جائے گا زیرہ اس میں کمیشلز نہیں ہوتی تو یہ تو بات ختم ہوگی اب جو اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ اس کو جب پیپر میں چلے جائیں گے تو اس کو اٹیمٹ کیسے کرنا ہے اچھا دی میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نا اس کو چار جو بیسیکلی جو اس کے questions and instruments آپ اس کو بیسیکلی ایک چھوٹے چھوٹے essay سمجھیں اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں میں ابھی سن بھی رہا تھا میرے کچھ instruments کہا رہے تھے سارے لکھنے کی پریکٹس لکھنے کی یہ بھی ایک قسم کا intellectual paper ہے اس میں concrete knowledge دیں گے تو تو ہی نمبر ملیں گے لکھنے کے صرف velocity لکھنے کے نمبر نہیں ملیں گے اس کے ہر پیپر کو اس اور ہر question کو کیونکہ وہ آدھے گھنٹے میں تو آپ سے objective لے لیں گے پھر پیچھے آپ کے بعد ڈائی گھنٹے ہوں گے سات questions چھے ہوں گے یا آٹ ہوں گے آٹ ہوں گے ایک تو وہ نکل گیا تو سات questions ہوں گے چار آپ نے attempt کرنے ہوں گے جو چار ہیں آپ نے ان کو pick and choose کرنے سے پہلے ان کی brainstorming کرنی ہے یہ سب سے important چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مطلب آپ پہلے نمبر پہ آپ یہی سمجھئے گا ان کا question پڑھ کے کہ آپ کو ایسے لکھنے لگیں پھر آپ اس کو لکھئے گا اسی style میں تھوڑی بہت ہی کیونکہ جب آپ تین منٹ کی brainstorming کر لیتے ہیں تو پھر آپ جو بھی چیز سے جوڑتے ہیں وہ اچھی جوڑتے ہیں وہ پھر ورست ہی نہیں مانی جاتے ہیں ٹھیک ہے باقی question attempt کرنے کا طریقہ تو پھر آپ کو پتا ہے آپ بے شاک outline اگر جلدی سے بنا سکتے ہیں تو well and good نہیں تو quotations لگائیں اس کی flowery رکھیں language کو quotations ڈالیں definitions highlight کریں ٹھیک ہے نجی explanation کے لیے adding لگا جائیں adding جتنی مردی لگائیں papers میں تو کوئی issue نہیں ہے وہ آپ کی paper presentation جتنی اچھی ہو quotation marks یہ ہو لیکن جو کام آپ نے most important جو نہیں کرتے students دیکھیں آپ لوگ اتنا پڑ چکے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آتا ہوتا ہے صرف آپ لوگ اس حوالے سے اس کو آپ نے دیکھا نہیں ہوتا یہ سننا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ تھوڑی اس کے اوپر brainstorming جیسے طرح ایسے میں کرتے ہیں اس طرح کی ادھر نہیں کرتے اور آپ کام سے کام میرا خیال ہے on average date سے 2 number ہر question میں یعنی کہ 8 سے 10 number 2 ڈائی number آپ چھوڑاتے ہیں چھوڑاتے ہیں مراد یہ ہے کہ آپ لوگ brainstorming نہیں کرتے اور وہ knowledge جو آپ کے اندر ہوتا ہے اس کو نکالتے نہیں اور express نہیں کرتے اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ 8 سے 10 number آپ کا کام آتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے 40 نہیں ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ 50 لے سکتے تھے اگر آپ نے 50 نہیں ہے تو آپ 55 اٹھامن لے سکتے تھے صرف brand storming کی حدث یہ سب سے important press review والی بات میری بالکل ماننی ہے اس میں سے کوئی چیز میری چھوڑنی نہیں ہے اخباروں کوئی نہیں پڑھنی articles نہ اردو نہ انگلش صرف press review پڑھنے اور اس میں classification already ہوئی ہے اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں idioms ہیں ان کو underline کر کے ان کی meaning سکھیں اور آپ نے talk show اور جو دو تین بتائیں کافی ہیں اس کے علاوہ کوئی کامران خان اور دوسرا خان اور یہ کامران خان کا ویسے انیلیسس اچھا ہوتا ہے وہ کافی بہتر ہے ہو گیا ان کا کام اگر کبھی کبھی سننا چاہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا بٹ یہی تین چار لوگ ہیں عرونشی صاحب اس کے علاوہ نہیں سننا ٹھیک ہے نا جی books کوئی فارمل کوئی نہیں میں نے جدھر جدھر چیزیں آور لیپ ہوئی ہیں وہ میں نے آپ سے ڈسکس کر دی پبلک ایڈ آئی آر پاکستان افیرز یہاں سے اور جو کرنٹ یا آپ کا پریسٹ ریو یہاں سے یہ پیپر پور کوئی فارمل بک میں اس کے لئے کامیٹ نہیں کریں اپنا بہت سارا کار رکھیں